بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جب انسان کسی کے لیے کام کرتا ہے کسی کا نوکر بن جاتا ہے کسی کو سرف کرتا ہے اپنا ضمیر بیچ کے اپنی روح کو بیچ کے جب وہ کسی کو سرف کرتا ہے تو عزت اور زلت کی فیلنگ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے سلیم صافی اور حامد میر نے 180 ڈگری یو ٹرن لے لیا ہے حامد میر صاحب فرماتے تھے کہ مولانا تن دے گا ٹھیک ہے آپ کو پہلے تو بتاتا ہوں کہ حامد میر نے کیا یو ٹرن لیا ہے اب حامد میر صاحب کی لیٹس ٹویٹ یہ کہتی ہے کہ دونوں پارٹیز کو سیاسی طور پہ اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے اور کسی کو بھی تلخی نہیں کرنی چاہیے یہ کیوں ہوا ہے مولانا کے دھرنے سے ہوا نکل چکی ہے غبارے سے انہیں سمجھ آگئے کہ کوئی پلان نہیں ہے کوئی اپوزیشن کی پارٹیاں بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گی یہ اگر تصادم کے لیے بھی گئے وقتی نقصان تو حکومت کو اٹھانا پڑے گا لیکن حکومت کہیں جا نہیں رہی حکومت منیج کر لے گی اور اس کے بعد ان سب کو جیلوں میں ڈال دی جائے گا ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی یہ سب نظر آ گیا نمبر دو دیکھیں آپ ذرا ان لوگوں کے جو جھوٹ سامنے آتے ہیں اللہ کی طرف سے دیکھیں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں حامد میر صاحب ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ میں نے فضل الرحمان کے درنے پہ اس لیے جا کے بات کی تھی کہ وہ میڈیا کی ازادی کی بات تھی اور میں فضل الرحمان کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم تو کہتے ہیں حکومت میڈیا پہ پابندی لگا رہی ہے یہاں آپ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں عورتیں نہیں آسکیں تو میں عورتوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے گیا تھا اس لیے میں نے وہاں خطاب کیا تھا جلسے تھے ورنہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا ٹھیک ہو گیا جی جہاں پہ حکومت کو رگڑنے کا موقع ملے وہاں رگڑ دیا دو تین اینکرز اپنی ویڈیوز جو ہے وہ ڈال چکے ہیں دھرنے کے کسی پارٹیسپینٹ سے انصار الاسلام والے جو وہاں کھڑے ہیں وہ بات نہیں کرنے دے رہے کسی میڈیا والے کو میڈیا کو صرف اور صرف فضل الرحمان کے کنٹینر پہ لے کے جایا جاتا ہے انصار الاسلام کا گھیرا ہوتا ہے وہ اندر انہیں چھوڑ کے آتے ہیں اس دوران میک شور کیا جاتا ہے کیمرے کی کوئی آنکھ کے سامنے ہوتے ہوئے کوئی کسی سے سوال نہ پوچھے اور کوئی جواب نہ مل جائے کیوں ان سب کو پتا ہے یہاں دھیاری دار ہیں یہاں مدرسے کے بچے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ لوگ آئے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں تو اگر میڈیا پوچھ لے کہاں وہ کیوں آئے ہیں کسی نے کہنا ہے جی یہاں یہودیوں کی حکومت ہے کوئی کہے گا یہاں کوئی قادیانیوں کا مسئلہ ہے کوئی کیا بات تو اس چیز کو چھپانے کے لیے بلکل میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا ہوئے لوگوں سے سوال نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں کیا حمد میر جو عمران خان کو ایسے پکار رہا تھا عمران خان سن لو ہم پہ بڑوں نے پابندیاں لگائی ہیں تم نے گرفتار کرنا ہے کر لو مجھے جو وزیراعظم کو یہ بات کہہ سکتا ہے پابندیوں کی وجہ سے وہ میڈیا پہ اس طرح کی برہنہ پابندیاں جو دھرنے کے اندر لگی ہوئی ہیں اس پر آپ جا کے کہیں اور یا میڈیا پہ آ کے ہی چلو دھرنے میں جا کے تو ایسی بات کرنے کی حمد نہیں ہے میڈیا پہ آ کے آج کیا یہ بات کہے گا کہ ہاں فردور امان غلط کر رہا اور میڈیا پہ ایکچولی پابندیاں وہ لگا رہا ہیں یہ بھی بات نہیں ہوگی تو ان لوگوں کو اللہ پاک نے بے نکاب کرنے کیلئے یہ ایک سٹیپ کل بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہر مشکل میں ایک آسانی اللہ تعالی نے ہمیں اس لئے کہا کہ اللہ پاک ایسے آنات پیدا کرتے ہیں کہ مشکلوں میں سے آسانیاں نگلتی ہیں حق پرست ہمیشہ جیتتے ہیں باطل ہمیشہ شکر سے دوچار ہوتا ہے اور سلیم صافی یہ بندہ لگتار لگاوا تھا کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیل ہو جائے گی اور آرمی سے اگر شباز شریف اور وہ سارے مل لیں بلاول مل لیں اور وہ پھر فضل امان کو منا لیں گے دھرنا بھی ختم ہو جائے گا سب خوش ہو جائیں گے یعنی بیسیکلی ڈیل کی باتیں احسن اقبال نے حامد میر اور سلیم صافی کی موہ پہ کھڑے ہوئے ایک ریدہ فاروقی جب وہاں بات کر رہی تھی سب سے موہ پہ کھڑے ہوکے سلیم صافی کو کہا ہے کہ ڈیل لینے والے دینے والے پر لانت اور ڈیل پھیلانے والوں پر لانت یعنی بیسیکلی کیونکہ ڈیل کی بات ایک کسی ٹائم حامد میر نے بھی کی تھی لیکن ریسنٹلی سلیم صافی نے کی تھی موہ پہ کھڑے ہوکے احسن اقبال نے لانت بیجی سلیم صافی نے بالکل برا نہیں منایا اور یہ ہے وہ بات جب آپ کسی کے نوکر ہوتے ہیں نا جب کسی کی ہڈی آپ نے چوسی ہوتی ہے تو آپ یقین مانے کے نظر نہیں اٹھا سکتے اگر آپ وہ کلپ دیکھ سکیں سلیم صافی کا چہرہ دیکھ سکیں جب وہ عمران خان کا نام لیتا ہے تو موہ سے جھاگ نکلنا اور موہ پہ کھڑے ہوکے ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے ایک لحاظ سے لنٹ ہی کہہ رہا ہے لنٹیں بھیج رہا ہے وہاں پہ نظریں جھکی نہیں ہیں آواز نہیں نکل رہی موہ سے اور پھر اپنے آپ کو کلیر کرنے نہیں نہیں میں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ڈیل نہیں ہوگی اور نواز شریف تو نہیں چاہتا لیکن شباز شریف وہ انقلابی یعنی بات بدل دی پھر یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے پھر زیادہ کلیر کرنے ہیں کیونکہ شاید وہاں سے میسیجز آئے ہوں گے کہ یہ کیا بھائی ہے تو تم نے کیا بنا دیا ہے تم ہمارے لیے بیانیاں دیتے ہیں اور یہ بات سب غلط ہو گیا ہے آپ سوچل میڈیا پہ کہلیں میری وہ ویڈیو ایڈٹ کرتی تھی پی ٹی آئی والوں نے ورنہ اصل ویڈیو یہ ہے سٹل وہی باتیں وہی لانتیں ایسان اقبال جو بیج رہا ہے وہ اپنے ایکاؤنٹ سے شو کر کے آگے دکھا رہے ہیں کہ میں نے کہا دیا تھا یعنی بالکل ہی غیرت اور شرم کا جنازہ نکل چکا ہے ان لوگوں کا اب اس سے آگے بندہ کیا بات کرے آپ مجھے بتائیں اس کے باوجود پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اب بھی نون لیگ کو وورٹ دینے کے لیے تیار ہیں یہ برنا ننگے ہو چکی ہیں ہمارے سامنے پھر بھی کچھ لوگوں کی اکل پر پردہ پڑ چکا ہے میں آپ سب سے کہوں گا اگر کوئی ایسے لوگ سن رہے ہیں اور اگر آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں خدارہ ہوش کے ناخن لیں ان لوگوں کی جب عوام میں پذیرائی بلکل صفر ہو جائے گی تب یہ جا کے جرم بھی قبول کریں گے تب ہی آپ کا پیسہ بھی واپس آئے گا جب تک ان کو عوام کی تھوڑی سی بھی پذیرائی یا نہ یہ اکڑ کے کھڑے رہیں گے ان کو اگر آپ اقیقی مانوں میں روکنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام میں ان کے لئے ایک بھی بندہ نہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ان چوروں ڈاکوں کے لئے ہمارے دل میں اب بھی نرم گوشے ہیں ہمیں پتہ انہوں نے چوری کی اگر آپشن کی اور ہم پھر بھی ان کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں یہ صحافی عرب پتی ہیں اس کے باوجود لالچ ہے قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے لئے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اجر عظیم تو اللہ پاک کی ذات کے پاس ہیں اولاد تک کو فتنہ کہہ دیا ہے یعنی کچھ لوگوں کی ہوتے ہیں میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ہمارا ایک عجیب گھٹن زیادہ ماؤل ہے بیٹے زیادہ ہو گئے ہیں تو غرور میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ ان سب چیزوں کو فتنہ اور مال سب سے بڑا فتنہ ہے احادیث میں بھی ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے اس مال کے لالچ میں ان لوگوں نے اپنی روحوں کو بیچ دیا ہے ان کو پہچانے یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے ان لوگوں نے کشمیر کو بھی پسے پچھ ڈلوایا پاکستان کو انارکی کے دھانے تک پہنچائے اب شکر ہے کہ اس چیز کو منیج کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نبٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد آئندہ باقی چار سال کوئی بھی تحریک نہیں چلے گی یہ سب بھی بے نکاب ہوں گے ناظرین وقت آگیا ہے کہ اوپن لی جو پاکستان دشمن میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا اوپن لی بائیکارٹ کیا جائے مہمز چلی جائیں بقاعدہ عامید میر سلیم صافی یہ عمر چیمہ یہ منصور علی خان یاسمہ غریدہ اس طرح کے جتنے لوگ کریکٹر سامنے آئے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے یہ سنہ بچہ ٹائپ لوگ جو کہتے ہیں کہ دھرنا بشک صحیح ہے یا غلط ہے لیکن دیمان جو اس دھرنے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے مطلب نواز شریف کا جب استیفہ مانگا گیا وہ غلط ہے عمران خان کا جو استیفہ مانگا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے وہ بندہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر آیا ہے اس کا استیفہ مانگنا یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سوال پوچھو تو کوئی جواب نہیں کچھ بلوگ کر دیں گے کچھ آپ کو جواب نہیں دیں گے یہ سب لوگ ننگے ہو چکے ہیں ان لوگوں کو آپ لوگوں نے اب باقاعدہ بائیکارٹ مہم کے ذریعے اور ایکسپوز کرنا ہے ہمارے گلی محلوں گاؤں تک یہ بات جانے چاہیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یاد رکھئے کہ پاناما سے میں یہ بات مسلسل کہتا ہا رہا ہوں اگر یہ سارے لوگ سچ بولتے اور کہتے ہیں ہاں نواز شریف نے فلیٹ بنائے تھے ہاں اس نے کرپشن کیا ہے ہاں کیک بیک سے اس نے یہ کیا ہے پورے ملک کی عوام ایک پیج پہ آ جاتی اور آج نواز شریف کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا ان لوگوں نے کنفیوزن پھلا کے آدھے ادھر کر دی آدھے ادھر کر دی اور یہ کنفیوزن اس ملک کو تباہی کے دانے پہ لے کے جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ تالہ بلاخر وہی ہوگا کہ وَقُلْ جَالَحَقُ وَذَاقُ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ اَذَوْكَ قیدو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹ کے رہتا ہے حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ باطل مٹ کے رہتا ہے اللہ پاک اب سب کا حمی و ناصر ہو اب سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ